موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج سے ہم اغاز کر رہے ہیں آرٹس کے میت کا اور اس کا یونٹ ون وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر ون اور اس یونٹ ون میں جو ہمارے پاس ٹائٹل ہے یونٹ کا وہ ہے پرسنٹ اور ریشوز یعنی کہ فیصد اور نسبت اور تناسو یہ اس کا ٹائٹل ہے اوورال ابدو میڈیم رہے گا تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے جو انگلز میڈیم بچے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو پک کر سکیں گے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز وان پوائنٹ ون سے اب یہاں پہ آپ اپنے میٹ کی بک کو کھول لیں اور وہاں پہ گور کریں جو پہلا کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر ون اس میں ہمیں نظر آرہ لکھا ہوا کہ درد زیل میں جو فیصد ہے اسے کسروں کی اسانان شکل میں لکھی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیصد کو کسر میں ہم نے تبدیل کرنا ہے اب یہ بات سمجھ نہیں ہے آپ نے نمبر ایک کہ فیصد کیا ہے اور کسر کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو چیز آپ کو کچھ اس طرح نظر آئے گی اس کو ہم فیصد کہیں گے یہ دیکھیں اس کی علامت جو ہے فیصد کی وہ یہ والی علامت ہوتی ہے اسے ہم فیصد کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا سو یعنی سو میں سے کہا جائے پندرہ فیصد اس کا مطلب ہے سو میں سے پندرہ تو یہ فیصد کی علامت ہو گئی اس طرح ہم فیصد کو ماتھمیٹکلی لکھتے ہیں اب آپ اگر پہلا کوئسٹن جو ہے اس کی پہلی جوز کو گور سے دیکھیں تو وہاں پر مینشن ہے یہ پہلی جوز ہے کوئسٹن کیجئے وہاں مینشن ہے کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ ہے اس کو آپ نے اب کسر میں تبدیل کرنا ہے تو فیصد تو آپ سمجھ کے کیا ہوتا ہے اب کسر کیا ہوتی ہے اس کو بجرہ سمجھ لیں کسر کیا ہے کسر سے مراد ہے بٹے واری رقم ایکس بٹا وائے اب ایکس سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وائے سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ہم نکھ دیتے ہیں یہاں پہ کہ جی دو بٹا چار اب یہ کیا ہے یہ کسر ہے کسر سے مراد میں آپ کو بتا دیا کہ یہ بٹے کی رقم جو ہوتی ہے اسے ہم کسر کہتے ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ اس کو ہم نے بدلنا ہے کسر میں کیا میتھڈ ہے پہلا کویسچن اور اس کی پہلی جوز آپ کی بوک کے اوپر سے تو میں نے لکھا نائنٹی فائیو اور میں نے کیا کہا کہ جہاں ہمیں یہ فیصد کا نشان نظر آئے گا پرسنٹ کا اسے ہم کس میں بدلیں گے ایک بٹا سوو ماتھمیٹکلی تو یہاں میں نے ضرب لکھ کے ایک بٹا سوو کر دیا اب آپ نے کہنا ضرب کہاں سے آگئی بھئی جس چیز کے درمیان کچھ نہ ہو وہاں ضرب ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہم یہاں پہ ضرب لکھ سکتے ہیں اور لکھیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سالو کرنا ہے اب اس کو سالو کرنے کے دو تین طریقے ہیں پہلے خاص بات ہی سمجھیں کہ جس ڈجٹ کے نیچے کچھ نہیں ہوتا اس کے نیچے بٹا ایک ہوتا ہے اب میں یہ آپ کو آتے دکھا رہا ہوں اس کے نیچے کچھ نہیں ہے لہذا اس کے نیچے ہم بٹا ایک لکھ سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جب یہ ضرب لکھا ہوا ہے تو یہ نائنٹی فائیو کو آپ نے ضرب دینی ہے اس کے ساتھ اور ایک کو ضرب دینی ہے سو کے ساتھ اس طرح آپ کا انصر آئے گا یہ بات ہاں سمجھ رہے ہوں گے اس طرح یہ آپ کا انصر آنا ہے کہ پچانوے کو اسے آپ نے ضرب دینی ہے اور ایک کو سو سے ضرب دینی ہے آئیں ضرب دیتے ہیں پچانوے کو ایک سے ملٹیپلائے کریں تو کیا آئے گا جی پچانوے ہی آئے گا اور اگر سو کو اسے کریں ایک سے کریں تو سو ہی آئے گا چیف ہو گیا اب اس کو سالو کرنا آپ کو آنا چاہیے یا تو سالو کرتے ہیں کالکولیٹر پر یا ہم اس کو خود سالو کرتے ہیں اب جو کالکولیٹر پر ہم سالو کریں گے تو وہاں بٹا تو نہیں آتا ٹائپیٹر میں بٹا نہیں آتا کسر میں جواب نہیں آتا وہاں پوائنٹ میں جواب آتا ہے اب کسر کو ہم اشاریہ میں تبدیل کر سکتے ہیں جہاں پہ پوائنٹ آئے یعنی کہ میں مثال آپ کو دوں گا تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے فائیو پوائنٹ ٹو اس کا مطلب ہے تو میں یہاں فائیو پوائنٹ فائیو کر رہا ہوں جی جہاں پہ آپ کو محطی گلتی لگے وہاں پہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ایسے کراس لگا سکتے ہیں یا سٹرائک تھرو بھی کر سکتے ہیں تو میں نے فائیو پوائنٹ فائیو لکھا اس کا مطلب ہوتا ہے پانچ سہی ایک بٹا دو ایک بٹا دو کو ہم پوائنٹ فائیو بھی لکھتے ہیں اب جو کلکولیٹر ہے وہ ایک بٹا دو نہیں لکھے گا وہ ایک بٹا دو کو محشہ پوائنٹ فائیو لکھے گا تو چونکہ یہاں ہم نے کسر میں تبدیل کرنا ہے یعنی بٹے میں لے کے آنا ہے تو لہذا یہاں ہم آوائیڈ کریں گے کلکولیٹر سے اور یہاں ہم ایسے ہی سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو کرتے ہیں اب یہاں پہ اپنی بات سمعی نہیں ہے کہ نائنٹی فائیو ہے اور اوور ہنڈر لکھا ہوا ہے یہ تو ہمارا جواب آگیا بس یہ کسری فارم آگئی ہے لیکن ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے سمپلیفائی کیسے کرتے ہیں کہ میعت میں یہ اصول ہے کہ ہم ایک ڈیجٹ لیتے ہیں لائک ہم ٹو لے لیں ٹری لے لیں فور لے لیں فائیو لے لیں اب وہ ڈیجٹ جو ہوگا اس سے ہم اس کو اوپر بھی تقسیم کریں گے اور نیچے والے کو بھی تقسیم کریں گے تو جواب ہمیں ملے گا وہ ہماری سمپلیفائی یعنی کہ سمپلیفیکیشن ہوگی سادہ شکل ہوگی ہم نے اس کو اب کیا کرنا ہے آسان اور سادی شکل میں لے کے آنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم تقسیم کرتے ہیں ایک ڈیجٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں جی تقسیم کیسے ہوتا ہے دو پہ تقسیم یہ نہیں ہوتا یہ ہو جاتا ہے یہ تین پہ تقسیم نہیں ہوتا یہ بھی نہیں ہوتا اب مجھے پتہ ہے میرے پاس mathematical skills ہیں میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیسے میں feel کر رہا ہوں کیسے مجھے پلچ جار رہا ہے لیکن feel hard یہ پانچ پہ دو تقسیم ہوتے ہیں تو میں ایک بات آپ کو بتانی چاہ رہا ہوں کہ جس رقم کے آخر میں صفر یا پانچ آ جائے تو وہ رقم پانچ پر تقسیم ہو جاتی ہے اب یہ آپ نے بات سمجھی غور کریں 95 95 95 کے آخر میں کیا آ رہا ہے 5 اور یہ جو 100 ہے اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے صفر تو یہ بھی پانچ پہ تقسیم ہوگی یہ بھی پانچ پہ تقسیم ہوگی اب بھائیں اس کو تقسیم کرنا سیکھتے ہیں اب تقسیم کرنے کا definitely آپ کو پتا ہوگا لیکن میں چونکہ میں یہ سمجھا رہا ہوں تو میں بالکل آپ کو base پہ لے کے جاؤں گا تو آئیں پھر 95 کو تقسیم کرتے ہیں پانچ پہ تقسیم کیسے کرتے ہیں اس طرح سے ہم تقسیم کرتے ہیں یہ method ہوتا ہے اور جب تقسیم کرنا ہے آپ نے تو ڈریکٹ آپ نے 95 کو نہیں تقسیم کرنا پانچ پہ آپ نے پہلے پہلا لینا ہے digit اب پہلا کیا digit ہے 9 اب دیکھیں یہ پانچ سے بڑا ہے پانچ کے برابر ہے یا پانچ سے چھوٹا ہے اگر پانچ سے چھوٹا ہو تو ہم next کو ساتھ ملا رہتے ہیں اگر پانچ کے برابر ہو تو ہم تقسیم کر دیا کرتے ہیں اور اگر یہ پانچ سے بڑا ہو تو پھر ہم باقی بچاتے ہیں دیکھیں ذرا پانچ کا ٹیبل پڑیں جو نو سے بڑے نا پانچ ایک بار پانچ پانچ دو بار دس اب اگر میں دو کروں گا تو یہاں دس آ جائے گا وہ نو سے بڑا ہوتا ہے تو میں پانچ ایک بار پانچ کرتا ہوں اب اس کو میرے ہمیشہ آپ نے مائنس کرنا ہے مائنس کرنے کے بعد کیا بچا نیچے چار کیونکہ نو میں سے پانچ تفریق کرنا تو آپ کو آتا ہی ہوگا اب اتنی تیل میں تو میں نہیں جا رہا کہ اب آپ کو تفریق کرنا بھی سکھاؤں تو نو میں سے پانچ مائنس کریں گے تو کیا انسر آئے گا فور اب اس پانچ کو سات میں ڈالیں تو پانچ نو بار کیا ہوتا ہے جی پینتالیس اور تفریق کرنا ہے تو یہ نیچے زیرو آ گیا کیا انسر آیا انیس اب ہم کیا کریں گے جب اس کو ہم کینسل کریں گے تو ہم انیس لکھیں گے جہاں یہ پانچ نے تقسیم کیا پچانوے کو انیس آیا اب اس کو تو میں آپ کو ڈریکٹ کر دیتا ہوں دیکھیں یہ دس ہے تو یہاں پانچ دو بار دس اور یہ سی بھر آ گیا لیکن چلیں اب میں سے کچھ ڈال بچے بھی ہوں گے ان کے لئے میں درہا یہ کارکے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں میں نے ہنڈر لکھا اور میں نے تقسیم کیسے کرنا ہے جی پانچ سے اب دیکھیں ایک چھوٹا ہے پانچ سے اگلا ساتھ ملائیں دس بن گیا پانچ دو بار کیا ہوتا ہے جی دس مائنس کیا اور یہ یہاں کچھ نہیں بچنا نیچے اب یہ زیرو ہی رہا گیا صرف اس زیرو کو ہم کیا کریں یہ زیرو ہمیشہ اوپر شفٹ ہو جاتا ہے تو بیس آ گیا تو دیکھیں یہاں بیس لکھا ہوا ہے لہٰذا انیس بٹا بیس یہ انیس بٹا بیس میرے پاس کیا آ گئی کسری شکل آ گئی تو یہ میں نے کسری شکل بنا لی اس کی یہ کسری شکل ہے کس کی پرسند کی تو بات میں ہی آئی کہ آپ کسی بھی اماؤنٹ کو جب پرسند لکھا ہوتا ہے اس کو ضرور ایک بٹا سو کریں گے اور بعد میں آپ انہیں کینسل کریں گے اور آنسل نکالیں گے اب آپ کے پہلے جو چھے کوئیسٹنز ہیں بلکہ سات سوال جو پہلے آپ کے وان پوائنٹ وان میں ہیں وہ سارے اسی قسم کے ہیں ان کو آپ نے ساوٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک نیکسٹ کوئیسٹن آ رہا ہے اس میں اب گوھر کریں بٹا آ گیا اس میں بٹا آ گیا ہے تو آئے اس کو سالو کرتے ہیں تو یہ قیسٹن نمبر میرے پاس ابھی ون ہی ہے اور اس کی جو جز ہے وہ ہے جی آٹھویں یہ آٹھویں جز سالو کرنے جا رہا ہوں میں ایکسرسائز آپ کو پتا ہے کونسی ہے وان پوائنٹ وان کوئیسٹن ہے کہ تیتی ایک بٹا دو پرسنٹ کہا گیا کہ اس کو اب کیا کریں کسری شکل میں لے کے آئیں آئے سالو کرنا شروع کرتے ہیں اب اس کو سالو کیسے کریں گے اس کا میتھر سمجھ لیں اس کا میتھر ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی رقم آ جائے اس کو ہم اردو میں صحیح پار دیتے ہیں تیتی صحیح ایک بٹا دو تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس اماؤنٹ کو آپ نے اس اماؤنٹ کے ساتھ ضرب دینی ہوتی ہے اور جو بھی آپ کا آنسر آئے گا اس کو آپ نے اس میں بعد میں جمع کر دینا ہوتا ہے یہ اس کا میتھر ہے تو آئیں یہ کرتے ہیں اب آپ کو پتا ہے میں یہاں پہ تیتیس لکھوں گا اس کو میں ملٹیپلائے کیسے کروں گا ٹو کے ساتھ تو آنسر کیا آئے گا سکسٹی سکس اب میں اس کو سالو کر رہا ہوں دیکھیں اس کو اسے ملٹیپلائے کیا تو سکسٹی سکس آگیا پلس اس میں ملیون کرنا ہے اور آور ٹو ہی ہے پرسنٹ ساتھ ویسے چلے گا ایک کو لکھا آپ کو پتا ہے سکسٹی سیون آور ٹو آ جانا ہے اور پرسنٹ ساتھ ویسے چلے گا اب یہ آلڈی دیکھیں کسری شکل آگئی ہے یہ کسری شکل ہے لیکن ساتھ پرسنٹ ہے تو میں نے پرسنٹ ساتھ سے ختم کرنا ہے اور اس کی کسری شکل بنانی ہے جس میں پرسنٹ نہ ہو تو پرسنٹ کا آپ کو پتا ہے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جی بتائیں پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے فیصد کا ایک بٹا سو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے اب اس کو سوال کرتے ہیں دیکھیں ہم سکسٹی سیون کو اسے ملٹیپلائے کریں گے اور ہنڈرڈ کو اسے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا سکسٹی سیون ملٹیپلائے ون سکسٹی سیون ہی آیا اوور ہنڈرڈ کو ٹو سی ملٹیپلائے کریں ٹو ہنڈرڈ آ گیا یہ میرے پاس آنسر جو آیا وہ سکسٹی سیون اوور ٹو ہنڈرڈ یعنی سرسٹ بٹا دو سو یہ میرے پاس جواب آ گیا اس طرح سے میں نے اس کو سانوکا لیا اب دیکھیں یہ سمپلیفائے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں یہ پانچ پر تقسیم ہو رہی ہے رقم نہیں ہو رہی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں صفر آئے اور پانچ آئے وہ تقسیم ہوتی ہے پانچ پر اب دو کا بھی سن لیں جس کے اینڈ پہ زیرو دو چار چھ آٹھ یعنی ایون نمبر آ جائے وہ دو پہ تقسیم ہوتی ہے اب تین کا بھی سن لیں تین پہ تقسیم ہونے والے کون سے اعداد ہوتے ہیں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جن کے یہ میں لیڈ لے رہتا ہوں یہاں پہ آپ کو رول بتانے کے لیے کہ جن کے آخر میں اب جن سے مراد یہاں وہ رقمیں ہیں جن کے آخر میں زیرو ٹو فور سکس اینڈ ایٹ آ جائے وہ رقم دو پر تقسیم ہو جاتی ہے اوکے یہ مارے پاس ہے کہ رول بنا اب دو کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا یہ دو پر تقسیم نہیں ہو رہی جی یہ دو پر ہو رہی ہے پانچ کا بھی آئیڈیا آپ کو ہو گیا اب تین کا سن لیں اگر رقم رقم کے آداد کو جمع کیا جائے اور مجموعہ تین پر تقسیم ہو جائے تو وہ رقم تین پر تقسیم ہو جاتی ہے اب یہاں خاص بات سمجھ نہیں آپ نے کہ فرض کرنے میں نے یہاں پہ لکھا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں وان 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 فری میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں کیا تین پر تقسیم ہوتی ہے تو آپ نے کہنا بہت مشکل ہے بتانا بھی تن لمبا ٹیبل کون یاد کرے تو سننے ذرا ان کو آپس میں جمع کر لیں تین جمع ایک جمع ایک جمع ایک جمع ایک کتنے ہیں ایک جی ایک دو تین چار ایک ہیں ایک دو تین چار ایک ہو گئے تو یہ ایک دو تین چار اور چار اور تین کتنا ہوتا ہے جی سات اب سات تین پر تقسیم ہوتا ہے سات تین پر تقسیم نہیں ہوتا یہ رقم تین پر تقسیم نہیں ہوگی اب آئے دیکھتے ہیں اس کو جب میں نے ون لکھا ون لکھا ٹو لکھا ٹو لکھا کیا یہ تیم پر تقسیم ہوتی ہے دیکھتے ہیں ایک جمع ایک دو دو اور دو چار چار اور دو چھے چھے جو ہے وہ تیم پر تقسیم ہوتا ہے اگر ان کا مجموعہ تیم پر تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ بھی تیم پر تقسیم ہو جائے گی اب یہ رقم تیم پر تقسیم ہو سکتی ہے آگے آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے آپ اگر ٹائم ہے تو ضرور کیجئے اس کو تین پر تقسیم یہ ضرور ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم تین کو بھی چیک کر لیتے ہیں دو کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور پانچ کو چیک کر لیتے ہیں عمومن یہ تین ہی مفردات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمپلیفائی کرتے ہیں کسروں کو بٹوں کو سمپلیفائی کرتے ہیں یہ میت کی سکلز آپ کو بتائی جارہی ہیں بہت امپورٹنٹ اگر ان کو آپ سمجھ جائیں گے تو میت آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو رپیٹ کر دیتے ہیں بتائیں کون سی رقم جو ہے وہ دو پر تقسیم ہوتی ہے جس کے آخر میں صفر دو چار شے آٹھ آ جائے اگزمپل اس کی یہ ہے کہ میں نے کہا ون 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 زیرو بتائیں یہ دو پر تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں تو آپ نے کہنا ہوتی ہے کیوں کہ انڈ پر کیا آیا صفر آ گیا میں کہتا ہوں ون 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 ٹو یہ دو پر تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں یہ تقسیم ہوتی ہے کیونکہ انڈ پر کیا آ گیا دو آ گیا دو پر تقسیم دو پر تقسیم ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے اچھا اگر ون 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 خریہ آ گیا یہ دو پر تقسیم نہیں ہوگی کیونکہ اینڈ پر کیا ہے تین میں نے کہا جن لقموں کے اینڈ پر صفر دو چار چھے آٹھ آ جائے وہ دو پر تقسیم ہوتی ہیں اب تین بتا دیا دو بتا دیا اور پانچ بھی آپ کو بتا دیا اب آپ کے لئے کسروں کو سمپلیفائی کرنا اور آسان فارم میں لے کے آنا ایزی ہو گیا ہوگا تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا سکٹی سیون اوور ٹو ہنڈڈ تو یہ آپ نے بھی دو قیسٹن سالو کیے ہیں ون پوئنٹ ون کے اور کافی اچھا آپ کو نالیج میلس کا مل گیا ہوگا اب اسی طرح کے سوار باقی بھی ہیں نوہاں پھر دسوہاں پھر گیاروہاں باروہاں یہ اسی طرح کے ہیں آئے میں ایک اور آپ کو کروا دیتا ہوں یہ ایک میرے پاس قیسٹن ہے آئے فورٹی ٹو والا یہ بھی آپ کو کروا دیتے ہیں تو کوئیسٹن نمبر ون ہی چال رہا ہے ہمارے پاس ایک سے آپ کو پتا ہے ون پر ون چال رہی ہے اور اس کی جوز نمبر جو میں کرنے لگا ہوں بھی آپ کے سامنے وہ باروہاں یہ باروہاں سوال ہے جو آپ کے سامنے بھی حال ہوگا اور کوئیسٹن ہے بیاری صحیح ایک بٹا دو میں نے لکھا بیاری صحیح ایک بٹا دو پرسنٹ اس کو آپ نے سامن کرنا ہے آئیں اس کو سامن کرتے ہیں کیا مسئل ہوتا ہے میں نے آپ کو کہ اس کو ہم نے پہلے آسان بٹوں میں لے کے آنا ہے تو اس کو اس سے کیا کریں گے ملٹیپلائے تو فور ٹو ٹو دا فور ہو گیا اور ٹو فور دا ایٹ ہو گیا دیکھیں میں نے کس طرح اس کو ضرب دے دیا آپ اس میں اس کے بعد جمع کرنا ہے اوپر والے کو اور بٹا دو رہے گا سات پرسنٹ آ جائے گا چلیں سوالو کرتے ہیں اب یہ ہوا پچاسی بٹا دو اب پرسنٹ کا آپ کو پتا ہے میں نے یہاں ملٹیپلائے کر کے ایک بٹا سوال گا دینا ہے چلیں جی اب کچھ سوال آگیا تھوڑا جس میں ہم یوز کریں گے سمپلیفیکیشن کو اب پہلا میتھر تو یہ ہے کہ آپ پچاسی ایک بار پچاسی بٹا دو سو کریں پھر سوالو کریں پچاسی کو ایک سے ملٹیپلائے کریں پچاسی بار پچاسی آگیا اور نیچے بٹا دو سو آگیا پھر اس کو آپس میں سمپلیفائی کریں ایک میتھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر ہی کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہم نے اس سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور اس کو اس سے ملٹیپلائے ضرب دینی ہے لیکن یہ اس سے تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اس سے تقسیم ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر والا ہے یہ نیچے والا ہے جو بٹے سے اوپر والا ہو اور نیچے والا ہو وہ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں اور جو بٹے کیامنے سامنے ہوں اور درمیان میں ضرب لگا ہو تو وہ آپس میں ضرب ہوتے ہیں یہاں یہ بات سمجھ نہیں ہے درمیان میں جمع لگا ہو تو پھر یہ آپس میں ضرب نہیں کھاتے پھر ہمارے لسی ام نکالتے ہیں وہ آگے بتائیں گے آپ کو درمیان میں ضرب لگی ہو تو پھر اس کو اس سے ضرب دیتے ہیں اور اس کو اس سے ضرب دیتے ہیں آئیں پھر ضرب دینے کا مچھڑ بھی ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں یہاں پہ ایٹی فائیو اوور ٹو ہنڈرڈ ہو گیا اب اس کو ہم سمپلی فائی کر سکتے ہیں اور دوسرا میتھڈ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اسی کو ادھر سال کریں ایٹی فائیو اوور ٹو ہے ملٹی پلائے وان اور ہنڈرڈ ہے ادھر بھی یہ کٹا جا سکتا ہے اور کینسل ہو سکتا ہے کیسے آئے پہلے اسے کینسل کر لیتے ہیں پھر اسے بھی سمجھ لیتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اینڈ پہ پانچ آ رہا ہے اینڈ پہ سفر آ رہا ہے تو یہ پانچ پہ تقسیم دونوں ہوں گے اچھا بتائیں کیا یہ پچاسی تیم پہ تقسیم ہوتا ہے بڑا سا آنے بھئی آٹھ کو پانچ میں جمع کرنے ذرا کتنا انصر آیا تیرا تیرا تیم پہ تقسیم ہوتا ہے نہیں ہوتا تو لہذا پچاسی بھی تیم پہ تقسیم نہیں ہوگا اچھا بتائیں کیا پچاسی دو پہ تقسیم ہوتا ہے جی جس کے انڈ پہ zero دو چار چھ�이 اٹھا یہ وہ تقسیم ہوتے ہیں یہ تو پانچ ہے یہ دو پہ تقسیم نہیں ہوتا پچاس hé دو پہ تقسیم بھی نہیں ہو سکتا تیم پہ تقسیم بھی نہیں ہو سکتا ہاں پانچ پہ تقسیم ہو سکتا ہے کیونکہ انڈ پہ پانچ ہے اور بتاہیے تقسیم ہوتا ہے گا یہ نہیں پانچ پہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انڈ پہ zero ہے اب یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں کہ ہمیشہ آپ نے سیم ڈیجٹ لے کے دونوں کو تقسیم کرنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ اوپر والا آپ نے کر دیا پانچ سے اور نیچے والا دو سے کر دیا ایسے نہیں کرنا اگر دو ڈیجٹ لیا ہے تو اس کو بھی دو پہ کریں گے اگر دونوں ہوتے ہوں تو وہ ڈیجٹ چوز کریں دیکھیں نا اب یہ دو پہ ہو رہا ہے نیچے والا لیکن دو پہ اوپر والا تقسیم نہیں ہو رہا so i can't get two میں دو نہیں لے سکتا ہاں پانچ ایسا ہے جو اس کو بھی تقسیم کر رہا ہے اور اس کو بھی تقسیم کر رہا ہے لہذا ہم نے پانچ لینا ہے تو پانچ لیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں جی اچھا میں چکے میرے پاس math کی skills ہیں میں speed میں کر لیتا ہوں اب 8 ہے تو 5 ایک بار 5 3 بار چکے 35 بنا اور 5 7 بار 35 اس کو تقسیم کریں 5 4 بار 20 اور 0 वیسے کا ویسے آگیا یہاں پہ آپ نے اس کو کینسل کیا پانچ کے ساتھ اب یہاں کر لیتے ہیں یہاں کیا میتھڈ ہوتا ہے کہ اس سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں تو کر لیتے ہیں ادھر ہی تو پانچ ایک بار پانچ اور تین آٹھ پانچ سات بار پینتیس اور پانچ دو بار دس اور زیرو اب آپ کو پتا ہے کہ مزید یہ کینسل نہیں ہو سکتے سترہ کو ہم ضرب دیں گے ایک کے ساتھ سترہ ایک بار سترہ اور بیس دو بار چالیس یہ دونوں میتھڈ ہیں جیسے مرضی کر لیں آئندہ میری کوئش ہوگی کہ میں ان کو ضربیں دے کے پھر نہ کاٹوں بلکہ میں انہیں اس طرح کاٹوں کاٹے سے کاٹے سے مرد کینسل کرنا میں ادھر ہی اس طرح کینسل کر دیا کروں گا تاکہ مجھے ضرب دینے کی جو کوفت ہے اس سے میں بانچ جاؤں آئندہ میرا میتھڈ یہ ہی ہوا کرے گا this will be the correct یہ ایزی بھی ہے تو کیا انصر آگیا سترہ بٹا چالیس یہ کون سی شکل ہے کسر یہ آپ کے بٹے کی شکل ہے یہاں کوئی آپ کو پرسنٹ کا نشان نظر نہیں آرہا تو یہ ہمارا question number one مکمل ہوا اب ہم start کریں گے question number two کو جی students تو question number two شروع کرتے ہیں question number two میں جو پہلی جوز ہے اس میں آپ گوھر کریں لکھا ہوا ہے کہ تین بٹا چار اب کہا گیا کہ اس کو اب کیا کریں یہ کسور ہے ہمارا کسر ہے نا یہ تو کسر کی جمع کیا ہوتی ہے کسور ایک دو کسور وہ ہوتا ہے نا جو آپ کسی کو blame کرتے ہیں اس کا کسور ہے تو وہ کسور کاف نکتوں والا ہوتا ہے یہ کسور کسر کی جمع ہے یعنی کہ جو کسریں ہیں ان کو آپ فیصل میں کیا کریں تبدیل کریں اچھا تین بٹا چار ایک کسر ہے ہم نے اس کو بدلنا ہے پرسنٹ میں اس کا method کیا ہوگا دیکھیں math کا ایک اصول ہے کہ ہم جس چیز کا اضافہ کرتے ہیں اس کی کمی بھی کرتے ہیں یہ آگے آپ کو بتائیں گے equations آئیں گی مصاباتیں آپ نے کی بھی ہوں گی پہلی classes میں وہاں پہ اگر ہم ایک سائیڈ پہ plus two کرتے ہیں تو ساتھ ہی بھی minus two بھی کر دیتے ہیں تاکہ کمیں فرق نہ پڑے تو plus two اور minus two کر دیتے ہیں فامولہ کے دوہم مکمل کرنے کے لیے جبراہ میں ہم ایسے کام کرتے ہیں اسی طرح کیا کریں گے یہاں پہ three over four ہے ہم نے اسے بدلنا ہے پرسنٹ میں تو پرسنٹ کیا ہوتا ہے ایک بٹا سو ابھی تو آپ کو بتایا ہوں میں نے پہلے کہ فیصد کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک بٹا سو اب اگر یہ ایک بٹا سو ہم یہاں پر فیصد لگانا چاہیں گے اس طرح ہم نے فیصد لگا دیا ساتھ تو کیا ٹھیک ہے نہیں ساتھ ہم اگر فیصد لگائیں گے تو ہم اپنے پاس سے یہاں ضرب سو بھی کریں گے کیوں اس کا مطلب ایک بٹا سو اور ساتھ ضرب کیا سو تو سو سو سے کینسل یعنی ہنڈڑ ہنڈڑ سے کینسل ہو جائے گا تو رقم ویسی کی ویسی دے گی جب ہم نے پرسنٹ میں چین کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے پرسنٹ لگائیں گے اور ساتھ ملٹیپلائے ہنڈڑ ضرور کریں گے وجہ بتا دی میں نے آپ کو کیوں کریں گے کیونکہ یہ بیلنس کریڈ کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ نے یہ دیکھنا اگر میں نے یہاں پہ یہ میں یہاں پہ آپ کو سنجانے لگا ہوں یہاں میں نے اگر لکھا تھری اوور فور اور میں نے ساتھ پرسنٹ لکھ دیا اس کا مجھے ایک بٹا سو ہوتا ہے یعنی تین بٹا چار ضرب ایک بٹا سو یہ تو رقم چین ہو گئی ہم اگر یہاں ضرب سو بھی کریں گے تو یہ ہنڈڑ اس سے کینسل ہوگا اور رقم ویسی کی ویسی دیں گے جیسے یہ کام کرنا پڑے گا ہمیں تو ہم نے کیا کیا دیکھیں ساتھ پرسنٹ لکھا ساتھ ملٹیپلائے ہنڈرڈ بھی کیا بجہ میں نے آپ کو بتا دی اب آئے ساؤل کرتے ہیں اس کو تھری اوور فور ملٹیپلائے ہنڈرڈ اور ساتھ آئے کیا ڈا رہا ہوں میں پرسنٹ ساؤل کرتے ہیں اب آپ کو میں نے میت کی جو بیسک سکلز ہیں وہ سکھا دیو ہی ہیں آپ کو پتا ہے جس کے نیچے کچھ نہ ہو اس کے نیچے بٹا ایک ہوتا ہے یہ خاص بات سمجھ لیں اب اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو اس کے نیچے بٹا ایک آپ نے تشغل کرنا ہے یہ ایک نیا رول بھی آگیا چلیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے فرض کرلیں پانچ لکھا ہے کہیں میں نے لکھا یہاں پہ پانچ میں نے لکھا پانچ اس کا مطلب ہے پانچ بٹا ایک ٹھیک ہو گیا تو ہاں یہ سو لکھا ہے تو سو بٹا ایک ہم لکھ سکتے ہیں کیوں لکھا اس لیے کہ ذرہ بڑھنا درمیان میں تو ہم پتہ چاہ گیا ہے کہ ہم نے تین کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور فور کو ون سے ملٹیپلائے کرنا ہے یا ہم چار کو سو سے کار سکتے ہیں اور تین کو ایک سے کینسل کر سکتے ہیں چلیں جی اب میں اس کو ذرا آسان بنا دیتا ہوں آپ کے لیے دیکھیں میں نے آسان بنا دیا اب اسے آپ سوال کریں میں نے کہا تھا کہ اپور نیچے والے سے کیا ہوتی ہے کینسل ہوتی ہے تو کریں اب مجھے بتائیں فور جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں دو پہ دیفنیٹ ہی ہوتا ہے یہ جو ہنڈرڈ ہے دو پہ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں یہاں ٹو ٹوز آ فور ٹو فائیوز آ ٹین اور زیرو لگ گیا اب مزید بتائیں کہ یہ مزید ہوتا ہے کہ نہیں دوبارہ کینسل دوبارہ کینسل ہوگا ٹو ونز آ ٹو اور ٹو ٹو ونٹی فائیوز آ ففٹی اب پچاس کو دو پہ تقسیم کرنا بھی سیکھ لیں کیونکہ جو ڈل بچے ہیں ان کے لئے بڑی امپورنٹ چیزیں ہیں یہ تاکہ ان کو ساتھ لے کے چلیں ہم پچاس لکھا اس کو ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں جی دو پہ تقسیم کیسے کریں گے دیکھیں یہ پانچ ہے دو سے بڑا ہے بالکل ٹھیک ہے دو کا ٹیبل پڑھیں پانچ سے بڑھے نہ دو ایک بار دو دو بار چار وہ آپ کی مرضی ہے انگلیش منٹی میں پڑھ لیں دو تین بار چھے ہوتا ہے بڑھ گیا دو تین بار چھے دو بار کیا کریں گے اس کو چار کریں گے اوکے مائنس کرنا ہے تو کتنا بچے ون اینڈ یہ زیرو ہم یہاں ساتھ ملگا دیں گے اب تو ٹو فائیوز آ یعنی کہ دو پانچ بار دس مجھے مائنس کر دیا کچھ نہیں بچا پچیس جب ہم پچاس کو دو پہ ترسیم کرتے ہیں کتنا مصر آتا ہے پچیس میں نے کیا لکھا یہاں پہ پچیس اب ہم آگے چل دیں اب دیکھنے کیا بچ گئے یہاں پہ تین ملٹیپلائی کسے ہوگا اس پچیس سے اور نیچے بٹائے گا رہا ہے تو چلیں کر دیتے ہیں پچیس کو تین سے ملٹیپلائی کریں سات پرسنٹ ضرور ڈالنا ہے آپ نے کیونکہ اس پرسنٹ کی وجہ سے ہی تو آپ نے ملٹیپلائی ہندڈ کیا تھا تو ملٹیپلائی کرنا آتا ہے آپ کو یہ کارنے ذرا 5 1 کیا رہی اور یہ ساتھ کیا کرنا ہے پرسنٹ آپ نے لگانا ہے 3 over 4 جو ہوتا ہے یہ 75 پرسنٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کس طرح ہم نے کسی کسر کو بدلنا کس میں ہوتا ہے پرسنٹ میں اب آپ کے میت کے اوپر یہ جو سوالات ہیں دوسرے سوال کی جوزے ہیں یہ آپ کی 12 جوزے بنتی ہیں اور سب میں سیم کوئی مشکل نہیں ہے یہ سارے کوئیسنٹ بلکل سیم ہیں کوئی اگمہ اور کروا دیتا ہوں آپ کو لائک کیے جو ذرا بڑا لگ رہا ہے مجھے یہ کروا دیتے ہیں آپ کو ساتھوں کوئیسنٹ ہے 23 بٹا ساٹھ والا یہ کروا دیتے ہیں اس کی بیٹ میں کروا دیتے ہیں ایکسرسائز ماری وان برن وان چال رہی ہے اور کوئیسنٹ نمبر ہمارا 2 چال رہا ہے اور اس کی جو جلد ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ساتھویں ساتھویں جلد ملک راؤن 23 اوور سکسٹی یہ کسر ہے اس کو آپ نے پرسنٹ میں چین کرنا ہے بڑا ساڑا جلد سی سٹارٹ کر دیں 23 اوور سکسٹی ملٹی پلائے ہنڈرڈ این ساتھ کیا لگایا پرسنٹ اوکے جی اب آپ کو پتا ہے بٹا ایک ہے میں بٹا ایک بھی نہیں اب لگا رہا کیونکہ اب آپ کو میں نے سپیڈ اپ کرنا ہے میہت میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بٹا ایک ہے اور اب یہ 23 نے 100 سے ملٹی پلائے ہونا ہے اور سکسٹی نے 1 سے ملٹی پلائے ہونا ہے اور ہم انہیں کینسل کر سکتے ہیں 23 کو سکسٹی سے یا سکسٹی کو ہم کینسل کر سکتے ہیں 100 سے یا 100 کو 1 سے ہم کینسل کر سکتے ہیں تو آئے کرتے ہیں کینسل یہاں خاص بات سمجھیں کہ ہم 0 کو 0 سے کینسل کر سکتے ہیں لیکن یہ آمنے سامنے نہیں آمنے سامنے پہ six ہے یہاں پہ ten ہے two three the six and two five the ten easy چلیں اب اس کو آپ نے آپس میں multiply کرنا ہے five three the fifteen یعنی کہ پانچ این بار پندرہ ایک بچ گیا پانچ دو بار دس اور ایک بیارہ ایک سو پندرہ بٹا تین اور سات کیا لگا جینا ہے پرسنٹ یہ آپ کا ساتھوں سوال تھا اب یہاں اسی سوال میں ایک اور بات بڑی اہم بتائی گئی ہے ایک درجہ اشاریہ تک آپ اس کو جواب لکھیں گے اس کا ایک درجہ اشاریہ یہ کیا چیز ہے خاص یہ آپ کو بتا رہی ہے ایک درجہ اشاریہ تک آپ جواب لکھ سکتے ہیں اب جب یہ فارم آ جائے تو اب دیکھیں پرسنٹ آ چکا لیکن ہم نے اس کو بالکل ایکزیکٹ پرسنٹ پر لے کے آنا ہے اور اس میں اشاریہ میں سے کنورٹ کرنا ہے ڈیفنیٹلی ہم اسے تقسیم کر دیں گے بس پہلے بتائیں کیا ایک سو پندرہ تین بھی تقسیم ہوتا ہے میں آپ کو مہتر بتایا ہوا ہے تو جمع کریں صاحب کو ایک اور ایک دو دو اور پانچ سات اب سات تین بھی تقسیم ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ رکمتی ہمیں تقسیم نہیں ہوگی یہ پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا لہٰذا ڈیفنیٹلی باقی بچے گا اور اشاریہ میں جواب آئے گا آئے ہیں کو ہم نے تقسیم کرنا ہے کس پہ تھری پہ اب یہ تقسیم کا عمل پڑے گا اور سے آپ نے دیکھنا ہے گیارہ ہے اب تین کا ٹیبل دیکھیں پہلے تو آپ نے یہ ایک لینا نا لیکن ایک تین سے چھوٹا ہے ایک ساتھ ملائیں گیارہ بن گیا اب گیارہ اندر ہے تین بار ہے تین کا ٹیبل پڑھنا شروع کریں تری باندھا تھری تری ٹو دار سکس چیزہ نائن اور تھری فور دار ٹوال تین چار بار بارہ ہوتا ہے اب یہاں بارہ تو رکھیں گے نہیں ہم بارہ بار گیا لیں اس سے چھوٹا رکھنا ہے تو ٹھری دار نائن یعنی تین تین بار نو اب نو میں سے آپ نے گیارہ نکالنا ہے تو آپ کو پتہ کیا انسر آئے گا ٹو آئے گا جی اب یہ پانچ آپ ساتھ میں جا لیں یہاں پہ پچیسہ آ گیا اب دوبارہ تین کا ٹیبل پڑھیں جو کہ پچیس سے بڑے نام تو تین آٹھ بار کتنا ہوتا ہے چوبیس ہوتا ہے اب بتائیں جب مائنس کریں گے تو کیا بچا یہاں پہ ایک بچ گیا دیکھیں اب یہ نیچے ایک آ گیا اوپر تین ہے تو یہ تقسیم نہیں ہوتا چھوٹا یہ بس بچوں کی تقسیم یہاں تک ہوتی ہے لیکن اب بڑوں کی تقسیم آ رہی ہے کیونکہ آپ بڑے ہو گئے ہو نا اب نائند میں آ گئے ہو تو ہم نے ایک درجہ اشاریہ تک چلنا ہے یعنی کیا کرتے ہیں یہاں پہ پوائنٹ لگا دیا کرتے ہیں اور جب یہاں پہ آپ اشاریہ لکھیں گے پوائنٹ لگائیں گے تو یہاں پہ آپ ایک زیرو کا اضافہ کر دیں گے جب زیرو کا اضافہ ہو گیا آپ ٹیبل پڑھیں تو تین تین بار کتنا ہوتا ہے جی نو تین تین بار نو ہوتا ہے اب تفریق کریں پھر ایک آ گیا اب ہم اشاریہ کے تین زیرو لگا سکتے ہیں پھر زیرو لگائیں گے پھر آگے تین آئے گا پھر زیرو لگائیں گے پھر تین آئے گا چلتا جائے گا لیکن مجھے کہا گیا کہ ایک درجہ اشاریہ تک جواب نکالیں تو دیکھیں اشاریہ کے بعد ایک درجہ یہ آگیا ہے یہاں پہ ایک درجہ ہوگا اگر اور تقسیم کروں گا تو ایک اور درجہ آجے گا یہاں پہ ایک اور درجہ تو تین مراتب اشاریہ تک بھی جواب نکالتے ہیں اور ایک درجہ اشاریہ تک بھی جواب نکالتے ہیں دو درجہ اشاریہ جیسے کہا گیا اوکزامینر نے جیسے پوچھا ہو اس نے کہا ہے ایک درجہ شارعہ آپ کتاب کے پر پڑھیں نا کتاب کے پر قویشن ہے دوسرا قویشن درج زیل قصور کو فیصد کی شکل میں لکھئے اور جہاں ضروری ہو جواب ایک درجہ شارعہ تک درست ہو ایک درجہ شارعہ سمجھئے تو کیا لکھا میں نے آپ تھرٹی ایٹ یہ مارکر میں بلائے کے لیتا ہوں اب اس کے لئے کیونکہ یہ قویشن کی مارکر ہے تھرٹی ایٹ پوائنٹ تری آپ پرسن ساتھ لگائیں گے تو دس is your answer یہ مارکر جواب کس میں آگیا جی فیصد میں اب جو باقی سوال ہیں وہ آپ نے سارے سالو کرنے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے یہاں تک ہم نے ابھی ایکسیس 1.1 میں پہلے دو کوئیشن سالو کر لیے ہیں جی سننس تو ایکسیس 1.1 ہے کوئیشن نمبر 3 اور اس کی پہلی جوز ہے اور یہاں بھی لکھا ہے کہ فیصد کو اشارعہ میں آپ نے چین کرنا ہے اور جواب آپ کا تین درجے اشارعہ تک آ سکتا ہے ہمیں پہلے کوئیشن سالو کرتے ہیں 47% یہ ہمارا کوئیشن ہے اب آپ کو پتا ہے جب ہم نے اس کو سالو کرنا ہے یہاں ایکول کا نشان لگا لیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہاں سٹیپ اپرڑ سٹیپ سے ایکول ہے 47 آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو پرسنٹ ہے اس کا ہم نے یہاں پہ وان اوور ہنڈرڈ لگا لنا ہے اس کو سالو کریں کینسل ہو رہے ہیں تو کر لیں دو پہ تقسیم ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا تین پہ ہو رہا ہے نہیں ہوتا کیونکہ چار جمع سات گیارہ ہوتا ہے تو پانچ پہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ پانچ آپ کو پتا ہے اگر اینڈ پہ زیرو آ جائے اور پانچ آ جائے تب پانچ پہ ہوگا اس کو ہم سالو کر دیتے ہیں سنتالیس کو ایک سے ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ سنتالی اوپر والا ہے اس کے نیچے بٹا ایک ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ سنتالیس فٹی سیمن اوور ہنڈرڈ ہمارے سامنے آم سر آ گیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو رقم ہوتی ہے اوپر والی وہ اندر آتی ہے تقسیم میں اور نیچے والی بار آتی ہے تو میں تھوڑی آپ کو یہاں پہ ڈیویجن کی ٹکنیک سمجھانی چاہ رہا ہوں پھر آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں بعد میں تو فٹی سیمن کو آپ یہاں پہ اندر رکھیں گے اور تقسیم کریں گے آپ اس کو ہنڈرڈ پہ نیچے والے کو بار رکھتے ہیں اوپر والے کو اندر رکھتے ہیں اچھا اب گور کریں کہ یہ تقسیم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بار ہنڈرڈ ہے اور اندر سنتالیس ہے اندر چھوٹا ہے اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک یہاں پوائنٹ لگاتے ہیں یہاں زیرو لگا رہے ہیں تو اچھی بات ہے نہ لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں زیرو پوائنٹ اب جب پوائنٹ لگائیں گے تو یہاں ہم اپنے پاس سفر کا اضافہ کر لیتے ہیں اور اگر دو سفر لگانے پڑے ہمیں کسی وجہ سے ابھی بھی اگر چھوٹا ہو تو پھر ہم ایک سفر یہاں لگا لیتے ہیں اور دو سفر یہاں لگاتے ہیں لیکن فیل حال دیکھیں چار سو ستر جو ہے وہ سو سے بڑا ہو گیا اب ہم تقسیم کر سکتے ہیں سو ہنڈرڈ فورز آ فور ہنڈرڈ یہ دیکھیں اب اس کو اپنے مائنس کرنا ہے تو آپ کو بتا ہے نیچے سیونٹی آنا ہے چونکہ پوائنٹ لگا ہوا ہے ہم ایک اور زیرو آئیڈ کر لیں گے اینڈ ہنڈرڈ سیونڈ آ سیون ہنڈرڈ اوکے اور تفریق کرنا ہے نیچے کراس لگ گیا تو کتنا آنسر آیا زیرو پوائنٹ فور سیونٹ اب اس کا ایک اور میتھرڈ بھی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پہ یہ آپ نے جرا غور سے سمجھنا ہے یہ تو میں نے آپ کو ڈیویجن کر کے بتا جیا کہ تقسیم کریں گے اور ایسے جواب لے گیا ہوں گے لیکن ایک اور میتھرڈ ہے بڑا زبردست وہ غور سمجھے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ فورٹی سیونٹ اور ہنڈرڈ لکھا ہوا ہے یہاں گنے کتنے صفر ہیں اگر ہنڈرڈ ہو ٹو ہنڈرڈ نہیں تھری ہنڈرڈ بھی نہیں کچھ اور نہیں صرف اگر ہنڈرڈ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں جتنے یہاں پہ ڈیجٹس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹو ڈیجٹس ہیں تو ہم اوپر سے ٹو ڈیجٹس چھوڑ کر جہاں پہ ایک آئے گا وہاں پوائنٹ لگائیں گے یعنی میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو یہ جو زیرو ہے یہ اس ڈیجٹ کے ساتھ یہ زیرو جو ہے یہ اس ڈیجٹ کے ساتھ اور ون کا کیا لگا اوپر جا کے پوائنٹ تو آنسر کیا بنا اس کا زیرو پوائنٹ فور سیونٹ اور اگر ہم اسے کنوائٹ کریں دوبارہ تو آپ کو پتا ہے اگر زیرو پوائنٹ فور سیونٹ کو ہم نے کسر کی شکل میں لانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو اوپر لکھتے ہیں فورٹی سیونٹ کو اور یہ پوائنٹ کا یہاں پہ ون لگاتے ہیں نیچے جتنے آگے ایڈیٹ ہوتے ہیں اتنے ہم صفر لگا دیتے ہیں یہ بھی آپ کو میں نے میتھو بتایا تھا تو سمپل میتھوٹ جو ہے ویڈاؤٹ تقسیم کیے ہوئے آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس زیرو کا سیونٹ چھوڑیں اس زیرو کا فور چھوڑیں اور فرض کرنے کے اور زیرو ہوتا تو یہاں میں اپنے پاس زیرو ایڈ کرنا تھا اور اس ون کا یہاں پوائنٹ لگا دیں تو پوائنٹ فور سیمن آنسر آ گیا یہاں زیرو ہم لکھ سکتے ہیں یہ تین درجے نہیں ہے شارعے کے بعد دو درجے ہے لیکن کیونکہ پورا پورا تقسیم ہو گیا اس لئے ہم اس کو دو درجے پہ ہی رہنے دیتے ہیں یہ تین درجے پہ جائے نہیں سکتا تو یہ ہمارے پاس میتھر تھا فیصل کو شارعے میں چین کرنا اور ساتھ کیا کرنا تین درجے شارعے تک جواب لانا اب نیکس چلتے ہیں نیکس قویشن ایک اور آپ کو ساؤل کر کے دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک قویشن باقی ساری سی طرح کے ہیں اگر آپ میتھر کی بک کو دیکھیں تیسرے قویشن میں پہلی جز دوسری تیسری چوتھی اور یہ جو جزیں جا رہی ہیں یہ آٹھ جزیں بلکل سیم میتھر سے آئیں گی آٹھ جزیں اور جو نومی جز ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے آئیں وہ کر لیتے ہیں تو ایکسرسائز آپ کو پتا ہے یہ ون پوائنٹ ون ہے اور قویشن نمبر اس کا ٹو چال رہا ہے اور جز نمبر میں بھی آپ کے سامنے نو سالو کرنے لگا یہاں لکھا ہوا ہے جی پانچ سہی ایک بٹا دو پرسنٹ اس کو ہم نے چین کرنا ہے آئیں ایک کو لکھا آپ کو پتا ہے ہم نے اس کو اس سے ملٹیپلائے کرنا ہے پانچ اوپر دس ہوتا ہے دس اور ایک گیارہ ہوتا ہے تو گیارہ بٹا دو آگیا یہاں پہ پرسنٹ آگیا آئیں اس کو سامن کرتے ہیں آپ کو پتا ہے گیارہ بٹا دو ہے تو اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے پرسنٹ کا مطلب ون آور ہنڈڈڈ ہوتا ہے اوکی گیارہ کو اس سے ملٹیپلائے کر دیں اور دو کو اس سے ملٹیپلائے کر دیں وہ کینسل کچھ بھی نہیں ہو رہا دیکھنے کچھ بھی کینسر نہیں ہو رہا تو 11 over 200 اچھا جو میں نے میتھر آپ کو بتایا تھا وہ یہاں پلائی نہیں کر سکتے آپ وہ یہاں اگر ایک ہوتا نا تو پھر آپ یہ دو ڈیر چھوڑتے اور پوائنٹ لگا دیتے یہ دو ہے اب ہمیں لازمان یہاں پہ تقسیم کرنا پڑنا ہے تو 11 کو اندر رکھیں اور 200 کو بار رکھیں اور اس کو بھی ہم تقسیم کریں گے آپ کو پتہ یہاں پہ پوائنٹ لگنا ہے یہاں پہ آپ لگا دیں ابھی بھی کیا ہے چھوٹا تو ہم یہاں ایک اور 0 ایڈ کریں گے اور یہاں ایک اور 0 ایڈ کریں گے اگر آپ نے ایڈ کرنے ہوں تو ایک 0 اوپر لگا دیتے ہیں اب 200 کو آپ درہ ٹیبل پڑھیں جو کہ 1100 سے بڑھے نہ تو یہ اگر میں چار دو پر آٹھ 800 ہو جاتا ہے یہ ہزار ہوتا ہے یہ پانچ سے اور چھے سے بارہ سو بن جاتا ہے یہاں پہ پانچ لکھ کے یہاں mathematical techniques ہیں میں ملٹیپلائے کروں بڑھے سپیڈ کے ساتھ یہ میں کر کے دکھائیتا ہوں آپ کو دیکھیں اگر دو کو ملٹیپلائے میں پانچ سے کروں تو یہ ہزار بن رہا ہے اور اگر دو سو کو ملٹیپلائے میں چھے سے کروں تو بارہ سو بنتا ہے تو بارہ سو اسے بڑھ جائے گا اس لئے ہم بارہ سو کو نہیں لیں گے بلکہ ہم یہ بڑھا لیں گے تو پانچ لکھا اور یہاں پہ کتنا ہے جی 1000 اور اب ہم نے منس کرنا ہے تو 100 نیچے آ گیا اب چونکہ ہم نے پوائنٹ لگایا ہوا ہے ہمیں اور یہاں پہ ایڈ کریں گے تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں اور 5 آئے گا اور یہاں ہمارے سامنے پورا 1000 آ جائے گا تو اب اس کو میں نے کراس کر دیا تو آپ کا آنسر کتنا آ گیا جی 0.055 یہ آنسر آیا 0.055 یہ ہم نے یہاں تک مکمل کیا جو question number 2 تھا آپ کا وہ بھی question number 3 تھا question number 3 ہے question number 2 نہیں ہے question number 3 ہے اس کو صحیح کر لیں 2 تو انہیں پہلے کر لیا تھا اب ہم question number 4 پہ آ رہے ہیں exercise آپ کی جو ہے وہ 1.1 ہی ہے اور question number جو ہے وہ ہم 4 پہ آ گئے اور اس کی جوز پہلی سامن کر دیں پہلی جوز جو اس میں لکھا ہوا ہے 0.5 اور آپ سے کہا یہ گیا کہ اس کو آپ نے اس اشاریہ کو ابھی اشاریہ ہے تو ہم نے اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے اشاریہ کو فیصد میں آپ نے تبدیل کرنا ہے تو یہ میں نے محصر پہلے بھی آپ کو بتایا ہے جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو ہم multiply کرتے ہیں 100 سے اور 7 کیا لکھتے ہیں فیصد تو ہم حساب کرتے ہیں تو اگر آپ نے اچھا سوال برانا چاہ رہے ہیں نمبر اچھے آنے چاہے ہیں آپ کے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اردو میں کہ اشاریہ ہے یہ فیصد میں تبدیل کرنے کے لئے یہاں پہ لکھیں آپ فیصد میں تبدیل کرنے کے لئے اچھا یہ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ 0.5 کے ساتھ multiply کرنا ہے آپ نے 100 کو بھی اور پھر آپ نے یہاں پرسنٹ کا نشان لکھنا ہے یہاں ضرب آ سکتی ہے لکھنے ہوں تو لکھنے لیکن ضرورت نہیں 100 اور ساتھ کا لکھنا ہے پرسنٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کو سارو کرتے ہیں اچھا آپ کو میں نے مثل بتا دیا ہوئے یہاں پہ ہم لکھیں گے پانچ اور یہاں میں نے بٹا لکھ دیا یہ پوائنٹ کا 1 لگا آگے ایک ڈجٹ ہے یہاں صفر یہ آپ کو ایڈیا ہو گیا میں نے کیسے پانچ پڑھ دیا سے بنا لیا اس کا multiply کیا ہے 100 اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بٹا کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے اور ساتھ کیا لکھا ہوا ہے پرسنٹ آئیں solve کرتے ہیں اس صفر کو اس صفر سے cancel کر دیں 5 tens are 50 تو 50% ہمارا answer آگیا اس طرح ہم اس کو solve کریں گے اس طرح next بھی questions ہیں آگے ان کو بھی آپ solve کر سکتے ہیں آئیں ادھر ہی جوز نمبر 2 کر لیتے ہیں میں نے یہاں جوز نمبر 2 شروع کی یہاں پہ تو question لے لیتے ہیں ابھی کوئی مشکل سا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے 10 وڑا question ہے 1.78 تو 1.78 ہے یہ اشاریہ ہے اس کو ہم نے فیصد تبدیل کرنا ہے تو کیا کریں گے جی 1.78 ساتھ یہاں multiply 100 اور ساتھ پرسنٹ یہاں لکھنا لکھ لیں فیصد میں تبدیل کرنے کے لیے یہ عمل کی آمان ہے اچھا ہاں آگے چلتے ہیں آپ کو پتہ 178 over اس کا لگا نیچے ایک کتنے ڈیجٹ سے آگے دو ڈیجٹ سے ہیں تو 0 0 multiply یہاں بھی 0 0 ساتھ کیا ہے یہ پرسنٹ ٹھیک ہے بڑا سیمپریز بڑا آسان ہو گیا بھر کریں دو 0 دو 0 سے cancel ہو گئے تو 178 پرسنٹ اس کا answer آگیا یہ بڑا آسان method جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سامنے اس کو sound کرنا ہے اب ہم اس کو چاہ رہے ہیں calculator سے حل کرنا کیونکہ ہمارے پاس calculator بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے examination میں جی سوئنٹس تو آتے ہیں exercise 1.1 کے last portion میں اور وہاں پہ جو question number 1 تھا آپ کا question number 1 اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ نے قصر میں تبدیل کرنا ہے پرسنٹ کو تو یاد رکھیں جب قصر میں ہم تبدیل کرتے ہیں تو کوشش کریں manual کام کریں manual اس لیے کہ آپ نے بٹے میں جواب لے کے آنا ہے اور calculator کے اوپر بٹے میں جواب نہیں آتا calculator میں جواب جب بھی آتا ہے تو اشاری میں آتا ہے اب دیکھیں دوسرا question ہم نے پڑھا کہ ہم نے فیصل میں تبدیلی کرنی ہے جو ہمارے پاس لکھی ہو قصر ہم نے کیا کرنا اسے فیصل میں تبدیل کرنا ہے یہ بڑا آسان ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں گے 3 over 4 لکھیں گے 3 بٹا 4 لکھا ہوا ہے جو اوپر ہو اس کو calculator میں پہلے پریس کرتے ہیں تو 3 تقسیم 4 یہ لکھ کے اگر آپ نے اس کو فیصل میں تبدیل کرنا ہے تو اس کا طرح کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو multiply 100 کر دیں بڑا آسان ہے جو لکھا ہوا ہے اس کو ضرب 100 کر دیں تو فیصل میں کیا ہوگی تبدیلی تو میں نے یہاں پہ آگے ضرب پریس کیا اور 100 کو پریس کیا اور اب جب میں نے answer دیا تو یہ آگے میرے پاس 75 یہ 75 دیا calculator نے اور حقیقت میں یہ کیا ہے یہ percent ہے 75% یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ calculator پہ آپ نے پریس کرنا ہے 3 کو پھر تقسیم کو پھر 4 کو پھر ضرب کو پھر 100 کو تو اس طرح calculator آپ کا answer لے آئے گا 75% next دیکھیں 300 آج انہیں پڑا تھا اس میں یہ تھا کہ اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے آپ نے تو 47% لکھا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم 47% کا مطلب بٹا سو یعنی ایک بٹا سو ہے نا تو سنتالی تقسیم جب سو کر دیں گے تو آپ کے سامنے answer آ جائے گا اور یہ 0.47 آ گیا یہ ہمارے سامنے یہ 0.47 آیا تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے calculator میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ آگے میں پاس 0.47 آنسر اور یہ کس طرح سے آیا ہے یہ 75 آنسر آیا ہے اور یہ کس طرح سے آیا ہے میں نے پریس کیا calculator پہ 47 تقسیم 100 تو میں سامنے یہ آنسر آ گیا یہ calculator سے بڑی سپیڈ میں کام ہوگا اور بڑی آسانی سے کام ہوگا لیکن manually آپ کو technique آنی چاہیے division کی اور ساری جو میں نے پہلے آپ کو سکھائی ہے اب یہ بھی فیسنس لگی کرنا ہے آپ نے دیکھیں جب بھی آپ نے فیسنس لگی کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہے ضرب سے وکار دیتے ہیں تو کیا لکھیں گے یہاں لکھا ہوا ہے 0.5 ہم ضرب دیں گے 100 کے ساتھ تو آنسر آ جائے گا 50% تو کیا آنسر آیا جی 50 یہاں پرسٹ لگانا میں نے میں نے پرسٹ کیا کیا کلکولیٹر سے میں نے 0.5 and ملٹی پلائے 100 کیا تو میرے سامنے یہ آنسر آ گیا یہ blue میں جو میں لکھ رہا ہوں یہ کلکولیٹر سے میں نے پرسٹ کیا ہے یہ کلکولیٹر ہے یہ کلکولیٹر کی پرسنگز ہیں تو اس سے یہ آنسر آ رہے ہیں تو آئی سنگ آپ بات سمجھے ہوں گے اب ہم آ جاتے ہیں جی اپنے پانچ ایکویشن میں آپ اپنے میرے کی بکیوں پر دیکھیں تو پانچ ایکویشن ہے کہا گیا آپ اس کو کنورجنز کریں تو کسر کو ہم نے اگر فیصل میں چین کرنا ہو تو کیا میتھر ہوتا ہے 3 بٹا 4 اور ہم نے کس میں کنورٹ کرنا ہے فیصل میں گھر کریں یہاں پہ تو ضرب سو کریں گے دیکھیں کسر لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے چین کرنا ہے فیصل میں تو آپ ضرب سو کر دیں میں نے کیا بھی ہے آپ کے سامنے 75 آ رہا ہے اور اگر 75 فیصل کو ہم نے اشاریہ میں کنورٹ کرنا ہے تو دیکھیں اشاریہ میں تبدیل یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے اشاریہ ہے یہ دکھا ہوا تو اشاریہ کو ہم نے کس میں چین کرنا ہے فیصل میں تو کیسے کریں گے ضرب سو کریں گے اب یہ اشاریہ ہے اسے کس میں مجھے کرنا ہے فیصل میں تو کیا کریں گے اس کو ضرب سو کر دیں گے تو کتنے جواب آ جائے گا سیونٹی فائی پرسنٹ یہ آ جائے گا ہوپ آپ بات سمجھ دے ہوں گے غور سے دیکھیں کسر ہے یہ تو اب مینول کرنے اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے اس کو چین کرنا ہے فیصد میں تو تین یہ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے تین تقسیم چار زرب سوہ کرتے ہیں تو جواب آپ کے سامنے یہ آ جائے گا دیکھیں آیا بھی ہوا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ اچھا اس کو آپ نے اب چین کرنا ہے اشاریاں میں فیصد کو چین کرنا ہے اشاریاں میں تو وہ یہ والا دیکھیں میتھڑ ہے تو کیا کریں گے سیونٹی فائی تقسیم سو ٹھیک ہے تو آنسر کیا آ جائے گا آپ کے سامنے یہ والا بٹے میں آنسر نہیں لے گیا تھا کلکولیٹر اگر آپ مینولی کریں گے تو آپ کو بٹے ہیں یہ جواب آ جائے گا اور اشاریاں اگر آپ نے چین کرنا ہو فیصد میں تو کیا کرتے ہیں دیکھیں ہم نے اشاریاں کو کس میں چین کرنا ہے فیصد میں تو کیا میتھڑ ہے لکھ کے ضرب سو کر دیں گے تو آنسر آپ کے سامنے یہ والا آ جائے گا یہ انٹرچینج بل ہیں سارے تو یہ آپ نے پانچوں کوئی ایسٹن جو ہے وہ دیکھنا ہے اپنی بکیوں اوپر سے اور غور کریں سارے انٹرچینج بل ہیں تو میں آپ کو فامولہ دے رہا ہوں کہ آپ نے جو کوئیسن بل فائیو ہے اس میں جو آپ کے سامنے پہلا کسر لکھی ہوئی ہے تو کسر کو آپ نے اگر چین کرنا ہو فیصد میں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کسر کو لکھ کے ضرب سو کرتے ہیں یہاں ضرب سو کر دینا ہے یہاں بھی آپ نے ضرب سو کر دینا ہے تو آپ کا پرسنٹ بان جائے گا اور یہ اگر کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ سیونٹی فائیو لکھ کے تو آپ تقسیم کو پریس کریں گے اور ساتھ آپ سو لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو آپ جو ہے وہ اس کو ضرب سو کریں گے اس کو ضرب سو کریں گے اور چلیں گے میں آپ کو اسی میسے میں بتاؤں اس کو تقسیم سو کریں گے آپ سب رقموں کو اس طرح سالز کر کے چیک کر لیں اور آنسز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہ آپ کی جو ایکسرسیز ون پر ون تھی یہ آج مکمل ہوئی موسیقی موسیقی موسیقی